اکثر یہ سگنل لگائے ہوئے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سگنل ہیں اور ہم توڑتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے یہ بھی حق تلفی ہے سگنل گرین ہے تو آپ کا حق ہے آپ گزرنے کے حق ہے آپ کا حق ہے کہ آپ گزر جائیں گرین سگنل یہ سگنل دیتا ہے یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں اور ریڈ سگنل یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ نہیں گزر سکتے ہیں یہ کسی اور کا حق ہے جب آپ ریڈ سنگنل پر رکھتے نہیں تو آپ نے کسی کا حق طلف کیا اس کا بھی جواب دے ہونا پڑے گا ہمیں کل روز محشر اس بات کا جواب دینا پڑے گا تو دوستانِ گرامی قدر ایک مفقر نے کیا خوب کہا وہ کہتا ہے جو قوم دو منٹ اشارے پر نہیں کھڑی ہو سکی وہ اپنے قدموں پر کیسے کھڑی ہوگی ہم تو اشارہ توڑ کے خوش ہوتے ہیں ہم تو سپاہی کھڑا ہو تو اس کو بھی نادیبہ باتیں کر گئیں کہ وہ دیکھ رہے رک جاؤ ورنہ چلان کر دے گا نہیں صاحب یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اشارہ نہ توڑے یہ قانون ہے ہمارے پاکستان کا اور اس قانون کے مطابق ہم نہیں چلتے تو ہم کسی بھائی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں ہم کسی بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں گرین سگنل اس کا ان تھا ہمارا ریڈ سگنل ان تھا ہم نے ریڈ پر اپنی گاری کو چلا لیا اگر خدا نہ خواستہ موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں تو کل روزے میں شرم اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے تو صاحب آج کے بعد آپ نے گرین سگنل پر چلنا ہے ریڈ سگنل پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ریڈ سگنل پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے کیوں کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے میں کیوں حق طلب بنوں جس نے اپنے بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا حضور فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ بھی حق پہ ڈاکہ ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمين